اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان سردار زخور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گوسیہ ٹی وی بھارت کی جنب سے مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر جو خلاف ورزی ہیں اس کے خلاف دنیا بر میں اتجاج ہو رہے ہیں اسی حوالے سے تین سپٹمبر کو برطانیہ میں ایک بہت بڑا اتجاج ہونے جا رہا ہے جہاں سے برطانیہ بر سے لوگ اس میں شرکت کریں گے اسی حوالے سے میرے ساتھ اس وقت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں پر سنو تین سپٹمبر کے برطانیہ میں ایک مارچ ہو رہا ہے ہم بھی تمام اوورسید کشمیری پاکستانی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بارچ کے انجر جوگ در جوگ شامل ہوں اور دوسرا اس کے بعد میں یہ اپنے کشمیری کمیونٹی کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ نظم و ضابط اور ڈسپلن کو آپ پر قرار رکھیں اور کشمیری قوم کی جو قیادت ہے وہ اوورسید کشمیری اپنے ہاتھ میں لیں اسی صورت میں ہماری کامیابی و کامراملی ممکن ہے یہ جو تین سپٹمبر کو اندوستان کے جو جس نے تین سو ستر اور پینتیس ایک کا لاغو کیا ہے اس کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر انڈیا ہاؤس تاکہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے کشمیری اوورسید کشمیری کریں گے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بالا اطاق ہو کر بینگے کشمیری وہ مظاہرہ کریں گے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے تمام لوگوں سے فیملیز کو بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ جوگ در جوگ اس مظاہرے میں شامل ہوں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیری کے ساتھ ازار یکجتری ہو سکے تین سپتمبر کو ہم کشمیری انشاءاللہ انڈیا ہاؤس کے سامنے انڈیا کی بربریت اور انڈیا کے غیر انسانی سلوک اور ان کی غیر جمہوری غیر انسانی رویہ کے خلاف اور ان کے ظلم و ستم کے خلاف ہم برپور مظاہرہ کریں گے اور کشمیر سے کشمی اس پار کے کشمیریوں بائیوں کے ساتھ یکجت کا اظہار کریں گے بہت شکریہ جی یہ جو تین سپتمبر کو مظاہرہ ہو رہا ہے لنڈن میں اس میں میں اپیل کروں گا تمام کشمیریوں سے تمام پاکستانیوں سے اس میں بڑھ چار کا حصہ لیں جتنے بھی ہمارے بہن بائی بچے ہیں اس میں شامل ہوں آپ دیکھیں کہ آج ایک تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے گرفیو لگا ہوا ہے اور ہمیں کوئی بتا نہیں وہاں اندر کیا ہو رہا ہے مدی کیا کر رہا ہے جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ وہ ہم آواز اٹھائیں گے اور ہم ایک میسی دیں گے اس کشمیر کو ان کشمیریوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ ازادی نہیں مل جاتی یہ ہمارا حق ہے ازادی ہمارا حق ہے اور ہم اس ازادی تک آخری تم تک لٹے رہیں گے آج تمام پارٹیوں کی طرف سے ایک مشترکہ پیغام گیا ہے کشمیر کی تمام پارٹیوں جو ہیں ان کی طرف سے کہ ہمیں رہشماری کا حق دیا جائے جو کہ جنرلیٹی نیشن میں آج سے کچھ عرصہ پہلے دیا گیا تھا تین ستمبر جو کشمیر مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں میں برطانیہ بار سے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے چونکہ سکول سے بھی چھٹی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے دوست و باپ کو بڑی تعداد میں لے کر آئیں اور لٹن میں سولہ کوچیز کا بندباس کر لیا گیا ہے جن کے لیے کھانے اور پینے کا بھی بندباس ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی دوست مبت سے شفقت سے ہمارے ساتھ مزارے میں شریک ہوں گے ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور یہ کربلا کے دن ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر کی وادی کے اندر آپ نے اگر آج کی کربلا دیکھنی ہو تو اس کا منظر مقبوضہ کشمیر کی اجڑتی ہوئی وادی برپور انداز میں پیش کر رہی ہے کیونکہ تین سپٹمبر کو برطانیہ کے کشمیریوں نے ایک بڑے پروگرام کا اتمام کیا ہے اور میرے خیال میں آپ ضرورت اس بات کیا کہ ہم تمام لوگ اس میں شمل ہوں اور اس پروگرام کو کامیاب کریں اور میں یہ دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی ہمارا آخری پروگرام نہیں ہوگا اور نوئی تین تاریخ کو ہم نے کشمیر کو ازاد کرنا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور یہ پتہ نہیں کتنا لمبا اس میں عرصہ لگے گا ہم میں برطانیہ کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جتنے بھی جلسے جلوس میں شامل ہوں اور کشمیریوں سے یک جیتی کا اظہار کریں اور آخری بار میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ نہ کیا کہ آپ لوگ گٹھے نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ دم نہ توڑ جائے پھر ایک لمبی تاریخ رات میں ہمیں دکیل دیا جائے گا اس لیے میں تمام لوگ اسے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تین ستمبر کو اس کے بعد میں ہونے والے پروگروم میں شرکت کریں اور کشمیریوں سے یک جیتی کا اظہار کریں بہت شکریہ